راؤن ٹی وی کے معزز دوستو اسلام علیکم ذات محض اتنی ہی عزیز تھی جتنے کسی خاص انسان کو ہوتی ہے وہو مختلف دوسرے ترجیحات کے مالک تھے امت خاندان اور پھر پاکستان کی محبت نباتے نباتے وہ اس دارپانے سے کوچ کر گئے انہوں نے پاک پیزائیہ چھوڑ کر بھی پاک پیزائیہ کو نہ چھوڑا ان کے لہوں میں ہوابازی اور ہوای جننساری شامل تھی بالعموم یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ وہو ایک بنگالے تھے جس کے وجہ سے ان کی ذات کو کبھی کل کر سامنے نہیں آنی دیا گیا حالانکہ ایسے سوچ کے حامل اپراد کیلئے یہ جننہ نہایت ضروری ہے کہ اے میں معالم بنگالی نہیں تھے بلکہ بہارت کی سووی بیہار میں پیدا ہوئے اور پھر کلکتہ میں رہے اور انیس سو سنتالیس کو ہجرت کرنے کے سبب داکہ میں مقیم ہوئے یہ تاثر سراسر غلط ہے کہ ان کے بنگلدیش سے بطور مرک ہمدردیا زیادہ تھی وہو ساری زندگی درست دیتے رہے کہ پاکستان کی ترقے اور سالمیت کو دنیا کے کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی ان کا ایمان اور یقین تھا کہ پاکستان پر اللہ کی طرف سے عطا کردہ ایک جنڈا عویزہ ہے وہو آخر لمحے تک پاکستان اور پاک پیزائیہ کے محبت کا درست دیتے رہے ایم عالم اٹھارہ مارچ دو ہزار تیرہ کو ستتر برس کی عمر میں اپنی خالق حقیقے سے جائے ملے ناظرین کلکتہ کے ایک ملازمت پیشہ مسلمان گرانے میں چھ جولائی انیس سو پینتیس کو ایم عالم محمد مسعود عالم کے ہا ایک بچے نے جنم لیا وہو بچہ جس کے مقدر میں تاریخ بنانے کے پیسلے رقم ہو چکے تھے یہ بچہ محمد محمود عالم تھا وہو محمد محمود عالم جو حوابازی کے تاریخ میں ایم عالم کے نام سے پاکستان کے لئے بالخصوص اور عالم اسلام کے لئے بالعموم وجہ شہرت بنے تاریخ کی ماتے پر ایک بیمی سال جمر دشمن پاکستان کے لئے وجہ حضمیت ایم عالم کے والد محترم محمد مسعود عالم بنیادی طور پر بہارت کی صبح بیہار کے رہنے والے تھے اپنی ملازمت کی سلسلے میں وہو کلکتہ منتقل ہوئے پھر وہی ان کے پہلے بیٹے نے جنم لیا ایم عالم کے پیدائش بھی بھی انتہا خوشیہ منائے گئی بیٹے کو دیکھ کر والد محترم کی دل میں جس پہلے خواہش نے جنم لیا وہ اپنے بیٹے کو سیول سرویسز میں کمیشن دلوانے کی دی شاید ہر باپ کیلئے اس کا پیشہ نہائیت محترم اور مقدم ہوتا ہے محمد مسود عالم بھی یہی چاہتے تھے ایم عالم پڑھائی میں نہائیت اچھے تھے اور وہ دل جمی سے اپنے پڑھائی میں مشہورت رہتے تھے آپ نے ڈاکہ کی ایک ایسی سکول میں داخلہ لیا جو کی حال ہی میں قائم ہوا تھا نیو گورمنٹ ہائی سکول ڈاکہ یہ سکول انیس سو ایک آن میں قائم ہوا اسکول سی میٹرک کا پہلا گروپ انیس سو باؤن میں پارغ ہوا اور اس میں ایم عالم بھی شامل تھے اسکول کی پہلی ریزرٹ میں یہ رقم ہے کہ میٹرک کی ریزرٹ میں پسٹ آنے والے تاریخ علم کا نام ایم عالم ہے گویا محمد محمود عالم تو پیدا ہی تاریخ رقم کرنے اور ریکارڈ قائم کرنے کیلئے تھے ایم عالم کو بچپن ہی سپلینگ سے بہت شوق تھی انہوں نے اپنے بچپن کی کیلوں میں جہازوں کے مادل بنانا مختلف مشینرے کو آپس میں ملا کر چھوٹے چھوٹے جہاز بنا کر اڑانا بھی شامل کیا تھا مختلف جہازوں کی تصویریں ان کے پاس ہوتی تھی اور وہوں ان کو کسی جگہ پھیلا کر سب بہنبائیوں کو دکھاتے تھے وہوں ابھی محض سولہ سال کی عمر تک پہنچے تھے کہ ڈاکہ میں موجود ایک پلائنٹ لب چلے جاتے تھے اور وہاں جہازوں کو دیکھنا ان کا پسندیدہ شوق تھا یہ وہاں عوامل ہے جو ایم معارف کی شوق کو پروان چڑھانے میں قلید اہمیت رکھتے ہیں 6 ستمبر 1965 کی شام دشمن کے طرف سے پاکستان پر حملے کی منصوبہ بندی کی گئی دشمن پر حملے کیلئے متعدد پرمیشن ترتیب دی گئی پٹانکوٹ کی انڈین ایربیس پر دشمن کے دس جہاز تباہ ہوئے جس کا تذکرہ انڈیا نے اپنے سرکارے آداد و شمار میں بھی کیا ہے مزید برا یہ تمام آداد و شمار ثابت بھی کرتے ہیں کہ دشمن کو ایک بار نقصان اٹھانا پڑا تاہم ادمپور اور حلوالہ کے اوپر کی گئی حملوں کے نتائج بہت زیادہ توقعات کے مطابق نہیں تھے حلوالہ پر حملہ کرنے کے دوران پاکتی ضائع اپنی دو بہترین حوابازوں سے محروم ہوئے سکواڈ رنر لیڈر سرپاراز رفیقی اور پلائٹ لپٹیننٹ یونس حسن خواجہ اس مارے کے میں جامع شہادت نوش کر گئے جبکہ سیسر چودری واپس آئے ایم ام آلم سربودہ میں پاک پیزائیہ کی سوارڈ رن نمبر گیارہ کی کمان کر رہے تھے انہوں نے نمبر تین تیس وین پرائلٹوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ انشاءاللہ ہم سرپاراز رفیقی اور یونس حسن کی خون کا بدلہ لیں گے ایم ام آلم ادم پور پر کی جانے والے حملے میں ایک ہنٹر جہاز کو نشانہ بنا چکے تھے مگر ان میں دشمن کو تباہ کرنے کا عظم مزید زندہ تھا ایم ام آلم نے اپنے ایک ملاقات میں ایک عزیز کو بتایا کہ جب سات ستمبر انیس سو پینساٹھ کو ائر ایڈی پینس الڈرٹ کیلئے وہوں لوگ تیار بیٹھے تھے تو انہیں حکم ہوا کہ جہاز کی کاکپٹ میں ہی بیٹھے وہ کاکپٹ میں مستحل بیٹھے تھے ایسی میں انہوں نے قرآن پاک کا ایک نسخہ حجیب سے نکال کر تلاوت شروع کیا وہوں تلاوت کر رہے تھے کہ انہیں حلکی سینین آئی اور اس سائرن کے ساتھ ان کے آنکھولی جو کہ دشمن کی حملے سے خبردار کرنے کے لئے بجایا جاتا ہے سات ستمبر کی سوہانے صبحو کی پانچ بچ کر سنتاریس منٹ پر یہ اطلاع ملی کہ دشمن کے ایک فارمیشن جس کا نمبر ستاویس ہے اور جس کی کامان انڈیا ائرپورس کے سکوارڈ رنر ایڈر ڈی ایس جوک کر رہے ہیں اس نے سرگودہ پر حملہ کر دیا ہے پہلی یہ پارمیشن چوٹا سرگودہ کی لیڈنگ انسٹریٹ کو نشانہ بنانے کے لئے کی گئی تھی جب یہ وہاں پہنچے تو کسی جہاز کو وہاں نہ پا کر واپس پلٹے اور سرگودہ کے مین بیس پر حملہ کرنا چاہا ایم ایم عالم نے پوری طور پر اپنی جہاز کو سٹارٹ کیا اور پھر مقرر وقت میں ہوا میں موجود تھے آپ اپنی ایمان پر اورکار کردے گی کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انہیں ہوا میں پہنچ کر بھی اس دلاوت کا اثر محسوس ہو رہا تھا بے شک ایسے مارے کے اور حکمت کی باپ رقم ہونے میں وہ قرآنی طاقت بھی شامل تھی جو ایم ایم عالم کی ایمان کا حصہ تھی ایم ایم عالم کی کارناموں کا علم مشرق پاکستان میں ایم ایم عالم کی خاندان کو بزریا اخبار ہوا ڈاکہ کے عظیم پورا میں موجود اپیسر پلیٹس میں مقیم ایم عالم کا خاندان پرت جذبات اور خوشی سے نحال تھا بہن نے اپنے بائی کے لئے دعائی کر رہی تھی آج وہ پوری قوم کا بائی بیٹا اور ہیرو تھا اس بائی کے شبقت اور محبت یاد آ رہی تھی سب کا جی چاہ رہا تھا کہ ایم عالم سے ملاقات ہو جل از جل وہ اپنے باہوں میں لے کر بہنوں کے ماتے پر بوسا دے مگر وہ تو اپنے کمیٹمنٹ نبا رہے تھے جنگ ستمبر کے بعد بھی ان کی ضرورت تھی مختلف ذراعہ بلاب میں ان کا انٹرویو اور یوڈیو کے ترانوں میں ان کا ذکر تھا والد کے چہرے پر ایک لازوال پخر اور خوشی تھی وہ مختلف اخبار نویسیوں کے درمیان ایم عالم کی بچپن کی قصے اور باتوں کا تذکرہ کر رہے تھے لوگ مبارک بات کے لئے آئے تو وہو عظیم باپ محبت اور پخر کی جزمات میں اپنے عالم کو یاد کرتے تھے جس نے ایک عالمی ریکارڈ قائم کیا تھا عالمی ریکارڈ کے ساتھ ساتھ انہوں نے ہماری دشمن کی کمر توڑ کر رکھ دی تھی بے شک وہو بیٹے جس سے جل از جل ملنے کیلئے باپ بیتاب رہتے تھے مگر بیٹا تو پاک پی زائیہ اور درتی ماں سے کیا گیا وعدہ نبا رہا تھا یہ انیس سو چیہ سٹھ کی ایک پرسوس رات تھی ایک بیٹا اپنے باپ سے ملنے جا رہا تھا وہو بیٹا جس کے مقدر میں ایک عالمی ریکارڈ لکھا گیا تھا اس نے پاک پی زائیہ پاکستان اور اپنے والد مخترم کا نام روشن کیا تھا باپ اور ایک عظیم بیٹے کے یہ جنگی ستمبر انیس سو پین ساٹھ کے بعد پہلی ملاقات تھی مگر نہ بیٹا آگے بڑھ کر باپ کا ہاتھ چوم سکتا تھا اور نہ ہی باپ بیٹے کو اپنے بازو کے حصار میں لے کر سینے سے لگا سکتا تھا کہ امیم عالم کی والد مخترم محمد مسعود عالم انتقال کر گئے تھے ناظرین صرف چشم تصور سے دیکھیں اور گوش تصور سے سنیں کہ وہو باپ اور بیٹے کی گھپتگو کیا ہوتی جس نے ایک عالمی ریکارڈ قائم کیا تھا جس نے دشمن کے نو جہازوں کو تباہ اور برباد کر کے رکھ دیا تھا جس نے ایک تاریخ رقم کی تھی جو اپنے پرایس کی ادائیگی کے سبب باپ سے ملنے نہیں آسکتا تھا جب وہو باپ بیٹا آپس میں ملتے ہیں تو کیا سماہ ہوتا باپ کو محسوس ہوتا کہ یہ دنیا کا سب سے ہوہار بیٹا ہے اور بیٹا یقیناً محسوس کرتا کہ اس نے باپ کی زندگی برکی تکان کو پخر میں تبدیل کر دیا ہے مگر صد افسوس کہ وہو دونوں زندگی میں نہ مل سکے اور بیٹا اپنے مرہوم باپ کو کندہ دینے کے لیے مغرب پاکستان سے مشرق پاکستان پہنچ گیا ناظرین ایم معالم ایک درویش صفت انسان تھے ان کی لیے ماراتب کا ہونا عزت اور تکریم کا باعث نہیں تھا بلکہ ایک ڈسپلن اصول پسندی اور راستگوئی کا حامل ہونا ایک معیار تھا اسی وجہ سے آپ کے ساتھ مامور ہونی والے بیٹمین بھی زیادہ عرصے تک آپ کی ہمراہ کام میں مشغول نہیں رہ پاتے تھے ایسی ہی ایک بیٹمین عامر شہزاد بھی ہے عامر شہزاد اٹک سے تعلق رکھتے ہیں یہ سجیرہ نوجوان ایم معالم کے ہمراہ آخری وقت تک تعلق نباتا رہا اور ان کا خدمت کرتا رہا عامر نے دو سال اور تین ماہ تک ایم معالم کی خدمت کی عامر کے ساتھ یہ پچھلے پندرہ سال میں سب سے طویل عرصہ تھا جو کہ انہوں نے بسر کیا اس نوجوان نے عالم مرہوم کی خدمت ایک باپ کی طرح کی عامر اپنے ذات میں ایک سچا اور سادہ انسان ہے عالم کی ذکر پر اس کے چہرے پر ایک اداسی پیل گئی گویا عالم صاحب تو اس کے لئے ایک باپ کی طرح ہے اس کا کہنا ہے کہ عالم صاحب ایک شفیق باپ کی طرح ہے وہ مجھے ڈانٹا ہے تو ہمیشہ میری غلطی کرنے کی سبب پھر اس ڈانٹ کو دل میں نہیں رکھتے مجھے بلا دے اور سمجھاتے تھے میری اس ڈانٹ کا ازالہ کرتے تھے ایم ایم عالم کی داستانی حیات محبت اور صرف محبت سے یہ عبارت رہی ساری زندگی بہن بائیوں اہل وطن اور پھر اپنی دردی ماں کی محبت میں گزار دی ناظرین راشد بیان کرتے ہیں کہ ایم ایم عالم پی این ایس شپاہ کا رچی میں آئی سی او میں زیر علاج تھے پاک پیزائیہ کی ایک جی اے سو بھی اس جگہ دوسری بیٹ پر تھے اور نہایت تکلیب میں تھے او جیسے او جب کچھ سم لے تو راشد نے ان سے باتیں کرنا شروع کر دی تاکہ ان کا دل کچھ بہل جائے باتی ہی باتوں میں راشد نے پوچھا کہ آپ کا پسندیدہ ہیرو کون ہے اس لہ چار شخص نے بڑے محبت سے کہا کہ ایم ایم عالم راشد نے کہا اگر ہم آپ کی ملاقات ان سے کرا دے تو آپ کو کیسا لگے گا ان کی چہری پر زندگی کے رونق دوڑ آئے بولے کہ آپ کا مجھ پر بہت بڑا احسان ہوگا اس مریض کو ایسی او سے شپٹ کرتے ہوئے راشد نے ان کا سٹریچر روک دیا اور اشارہ کیا کہ سامنے ایم ایم عالم بستر پر پڑا ہے اس شخص کے چہری پر خوشی کے لہری دوڑ گئی اس نے سٹریچر پر لیٹے ہوئے ایم ایم عالم کو باقاعدہ پوجی انداز میں سالوٹ کیا اس کے آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے بلکل برست بارش کے طرح ایسی آنسو جن کا کوئی معزنہ یا مقابلہ نہیں کر سکتا ایسی آنسو جو کسی اپنے کیلئے ہوتے ہیں ایسی آنسو جو پانے کی قطرے نہیں بلکہ خونی جگر ہوتے ہیں براشبہ کسی انسان سے اتنی محبت کی مثال نہیں ملتی شاید یہ سالوٹ کسی رین کا سالوٹ نہیں تھا یہ ہم بھی جانتے ہیں آپ بھی جانتے ہیں سب اہل نظر جانتے ہیں اور ایم ایم عالم کیلئے پوری پاکستان کی طرف سالوٹ ناظرین ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں شکریہ